اسلام علیکم ڈیئر ویورز امید کرتے ہو آپ سب خیرے فیر سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زمان میرکے اور ہار آنے والی مشکل اور مسئل سے محفوظ رکھیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہوں سپیشل کریم چارٹ کی ریسپیل جو کہ ہیلڈی بھی ہے اور اس کو آپ بہت زیادہ کونٹی میں اگر بنانا چاہتے ہیں تو اس ریسپی کو فل ضرور دیکھیں اگر کم بھی بنانا چاہتے ہیں تو میں نے اس میں چیزوں کی ونٹی مینشن کی ہوئی ہے آپ کم بھی بنا سکتے ہیں اس کے لیے میں نے لیا ہے ایک لیٹر دودھ اور اس کو ہم گرم کریں گے اور تین ٹیبل سپون میں نے کون فلور لیا ہے اور اس پہ تھوڑا پانی ایڈ کر کے اس کو مکس کریں گے یہ ایک نئی ریسپی ہے انشاءاللہ جب آپ اس طریقے سے کریم چاہٹ کو بنائیں گے تو آپ کی چاہٹ بہت مزیکی ہوگی اور بہت ہیلڈی ہوگی کیونکہ اگر ہم صرف کریم استعمال کرتے ہیں تو کریم سے کلیسٹرول لیول انسان کا بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے اس لیے میں نے ایک ڈیفرنٹ سی ریسپی پریپیئر کی ہے جسے بہت سے لوگوں نے پسند کی ہے اس پہ چینی ایڈ کریں گے اور جب اس پہ جو شاہ جائے دودھ میں تو پیر اس میں ہم جو ہم نے کون فلور اور پانی کو مکس کیا تھا اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اس کے اندر ہم پکسر کو مدل سے اچھے سے مکس کریں گے تاکہ اس میں کسی قسم کے کوئی لمس نہ بنے فیڈیو کو میں نے تھوڑا فاسٹ کیا تھا تاکہ آپ کو پراپر دکھا سکے اور بہت زیادہ لمبی نہ ہو کسٹڈ کی طرح اس کو ہم تھوڑا تھک کرنا ہے لیکن بہت زیادہ ہم نے بہت زیادہ تھک نہیں کرنا اس لئے میں نے ایک لیٹر میں تین ٹیبل سپون کون فلور جو ہے ہم مکس کیا اور وہ بہت ڈھیک رہا اس کے لئے اب آلموسٹ یہ پک چکا ہے اس کو ہم ٹھنڈا کریں گے اور آفیز سے دھوڑی دیٹھ کے لئے فریج میں بھی رکھ سکتے اس کے لئے میں نے فریش پھال استعمال کیے تھے اور ان کے اکرنڈری میں نے اس پر لکھ دیتی تین درجن کلہ تھا ڈیٹھ کلو آنار تھے اور تین کلو میں نے اس کے لئے سیپ لیے اور مکرونی کا پیکٹ ایک میں نے ایلپو مکرونی لی تھی اور اس کو میں نے پوائل کر لیا تھا اور اس کے اوپر تھوڑا سا آئل لگا دیا تھا تاکہ وہ ایک دوسرے سے چھوڑے نہیں اور اس کے لئے میں نے ایک لٹر جو ہے وہ کریم لی تھی کریم کو ہم اب اس میں نے تھنڈا کرنے کے بعد اس میں ہم کریم ایڈ کریں گے اور کریم جو ہے ایک لٹر ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس چھے ٹیبل سپون میں نے اس میں مایونیز کے ایڈ کیے تھے اس میں سے اگر آپ کو کوئی چیز آپ کے ٹیسٹ کے اکورڈنگ آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو آپ اس میں سے سکپ بھی کر سکتے ہیں آپ اس میں چاٹ مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا کریم اس میں فریش ایڈ کیا کریں اور جب آپ کریم کو لیتے ہیں تو اس کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ جو ہے وہ ضرور دیکھا کریں کیونکہ باز کات ہم کریم جب گھر لے کے آتے ہیں تو ہمیں ڈیٹ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں تو اس پر ڈیٹ جو ہے چیز ایکسپائر ہو چکی ہوتی ہے تو اس لیے آپ کینڈلی اس کی ڈیٹ جو ہے وہ ضرور دیکھتے ہیں دیکھ کے لیے کریں میانیز کو میں نے اپنے اندازے کے مطابق ایڈ کیا تھا آپ اس میں چھ ڈیبل سپونٹ ہیں وہ میانیز ایڈ کر سکتے ہیں یا اس کی اوکانڈری آپ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں پھر اس میں ایڈ کریں گے بلیک پیپر بلیک پیپر کو میں نے پیس لیا تھا آپ چاہیں تو اس میں ہائٹ پیپر پر گھر بھی اسمال کر سکتے ہیں لیکن بلیک پیپر کے اسمال سے یہ بہت زیادہ سکتے ہیں چینی میں نے ایک ہی بار اٹ کی ہے وہ میں نے پانس ٹیبل سپونٹ اٹ کی تھی جب میں نے کان فلور کو دودھ میں پکایا تھا مجھے یہ تھوڑا سا دیکھ لگ رہا تھا اس میں تھوڑا سا دودھ اٹ کرنی ہوں اگر آپ کو اس میں جب اسے جب کریم کو تھنڈا کیا جاتا ہے تو یہ بہت ہارڈ ہو جاتی ہے اگر اسے آپ تھوڑا سا لیکویڈ فارم میں ہی رکھیں تاکہ اگر ہم اس کو تھنڈا بھی کریں تو یہ ہارڈ نہ ہو اب ان تمام چیزوں کو ایک بڑے برطر میں ہم ڈال دیں گے پھلوں کی کٹنگ کر لیتی اور جو نکس روٹ اور اس کے بعد کریم جو ہے یہ ساری چیزیں میں نے بھی اس کے اندر مکس کر دی پھالا آپ اپنی برزی کیس پر ایٹ کر سکتے مجھے سارے موسمی پھال مل جائے اور اس سے بہت خوشنماسی ایک کریم چارٹ بنتی ہے تو اس لئے میں نے تمام پھلوں کا استعمال کیا تھا اور پھلوں کی کٹنگ آپ نے بہت جلدی جلدی کرنی ہے کیونکہ سیپ جو ہے اس کا کلر بلیک ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس لئے اگر آپ اکیلے ہے تو سیپ کی کٹنگ کے دوران میں اس کو یا تو کریم پہلے مکس کر کے رکھ لیں اور پھلوں کی کٹنگ کرتے اور اس کے اندر مکس کرتے اس طرح سے بھی سیپ کا کلر یا پھلوں کا کلر جائے وہ خراب نہیں ہوگا اور دوسری ٹیپ آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنی تھی کہ جب آپ اسے بنا رہے ہوں تو بلیک پیپر کو اگر ہم لاسٹ پر ایڈ کریں گے یعنی جب آپ سرف کرنے لگے تو اس وقت ایڈ کریں گے تو پھر بھی اس کی جو کلر ہے وہ بلیک نہیں ہوگا ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اس کی اپنا کیا کریں بہت سے عام باتیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہوتی ہیں خاص کر وہ لوگ جو فرس ٹیم چیزیں بناتے ہیں ان کے لئے میں چاہتی ہوں کہ آسانی اور بہت اچھے سے وضاحت کے ساتھ چیز کو آپ کے ساتھ شیئر کروں اگر آپ فرس ٹیم پی چیز کو بنا رہے ہیں تو آپ کو اس کی سمجھ اچھے سے آجائیں ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے موسیقی 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 اس کے اندر ڈال دیا اور مکرونی کے بھی اس میں ڈال دیں گے اور ان ساری چیزوں کو مکس کریں گے اس کا ڈیس بہت زبردستہ ہے انشاءاللہ آپ بھی اسی طریقے سے ریسپی کو بنائیں اور انجوائے کریں آپ کو بھی یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی ریسپی اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے آرگومنٹ بھی ضرور کیا کریں تاکہ اس سے اس طرح کی نئی نئے ریسپیس میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکو اور اس طرح کی چھے بال جو ہیں وہ اتنی گوڈڈی میں بنے تھے اور اس کو افتار بھی آپ بنا سکتے ہیں یا ویسے بھی آپ دعوت میں اگر زیادہ لوگوں کے دعوت کر رہے ہیں تو اس میں میں نے ہر چیز کی گوڈڈی آپ کو منسن کر دیا آپ جتنے بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں لانسٹ میں اسے انار کے کچھ مرے انار رکھ دیا تھا اور اس کو ہر خجور کے ساتھ اور بادام کٹنگ کر کے وہ اس کے پر ڈال دیا تھے اور کچھ مکس فروٹ جو ہے وہ اس کے پر لانسٹ میں ہم ڈال دیں گے تاکہ اس کے لک کو اور زیادہ اچھی لگے اس کو اپٹنڈا ہمیشہ صرف کیا کریں اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت زبردست آتا ہے اور اور یہ پروپر میل ہے اس کو آپ کسی بھی وقت بنا کے انجوائے کر سکتے ہیں اور بچوں کے لئے بہت ہیلتی ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے ان کی لوگ کتنی پیاری آئی ہے انشاءاللہ ایک نئی ریسپے کے ساتھ پر آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ